انصاف کی فراہمی چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا بڑا اقدام پنجاب برکی ماں تحت عدالتوں کو جانشینی سرٹیفکیٹ کی درخواستوں پر فیصلہ ایک ہفتے میں سنانے کا حکم سیکسیشن سرٹیفکیٹ میں شہادتوں کے بعد ایک ہفتے میں فیصلہ سنایا جائے ہائی کورٹ کا حکم مراسلہ جائے شہباز شریف کا سات روزہ رہداری ریمانڈ منظور سابق وزیرعالہ کی مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استعدام مسترد شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی حصار میں نیب آفیس سے عدالت لائے گیا سماعت کے بعد واپس نیب آفیس منتقل نیب نے شہباز شریف کا صرف رہداری ریمانڈ مانگا شیانہ ہاؤزنگ سکینڈل میں نیب کے پاس چوبیس نومبر تک کا جسمانی ریمانڈ موجود نیب ٹیم شہباز شریف کو چوبیس نومبر کو دوبارہ پیش کر کے ریمانڈ کی صدا کرے گی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں بلڈ کینسر ہے میرا تیبی معاینہ نہیں کر آیا گیا عدالتی حکم کے باوجود فیملی سے ملنے نہیں دیا گیا بہو بھی بیمار ہے شہباز شریف عدالت کے سامنے پھٹ پڑے جب کوئی آئے گا نہیں تو ہم کیسے ملاقات کرائیں نیب پروسیکیوٹر کا جواب عدالت نے ڈی جی نیب کو میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا احتساب عدالت کے باہر نیا منظر حمزہ شہباز مریم آننگزیب عزمہ بخاری پرویز ملی خاجہ عمران عزیر مجتبہ شجاو رحمان بلال یاسین وحید عالم خان افضل کھوکر سمیت کوئی سرکردہ رہنمان نہ پہنچا ایم پی اے مرزا جاوید سیف الملوک کھوکر سادیا تیمور رابیہ نسرت اور سیف الملوک کھوکر پہنچے کارکن بھی نظر نہ آئے گینے چھنے کارکن احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد واپس روانہ ہو گئے عوام ہوشیار پیٹرل اور گیس کے بعد بوٹر بوم بھی گرنے کو تیار گریلو اور کمرشل ساریفین کے لیے پانی کے بلو کے انرخ 50 فیصد بڑھانے کی تجویز پانی بوتل فروغ کرنے والی کمپنی سے فی لیٹر ایک روپیاں وصول کرنے کی بھی تجویز وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ایڈی اے کی گورننگ باڈی کا اجلاس کرپسن کیسز میں پیسو کی وصولی نیب لہور نے 16 کروڑ 72 لاکھ کے چیک حکومتی اور نیجی داروں کے حوالے کر دیئے ڈی جی نیب نے لہور پارکنگ کمپنی کو 7 کروڑ 13 لاکھ روپے کا چیک نیجی بینک کو 4 کروڑ 52 لاکھ کا چیک دیا کسٹم حکام نے 2 کروڑ 68 لاکھ ایڈی اے نے 90 لاکھ 35 ہزار کا چیک وصول کیا زائد المیاد اشیاء ناکی صفائی پرارٹ ہسپتالوں کی کینٹین سیل کر دی گئی لہور زون میں 147 ہسپتالوں کی چیکنگ 63 کو جرمانے ملاور شدہ دودھ کے استعمال اور کچن کے ناکس پائے جانے پر فود آثورٹی نے ایکشن دیا دولفن فورس کا ایک اور دستا عوام کی حفاظت کے لیے تھا یار ڈالفن فورس کے ساتھ میں بیچ کی پاسنگ آؤٹ فریڈ 881 ہیلکار پاس آؤٹ وزیرا پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی کی تقریب میں شرکت پریڈ کا معاینہ بھی کیا اہلکاروں کا اپنی عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈاکوں کو پکڑنے کی خصوصی مشکیں پولیس بینڈز نے خصوصی دھونے بگھیری وزیرا اللہ نے نمائیہ کارکردگی پر اہلکاروں میں شیلڈز تقسیم کی جرائن روک تھام کے لیے ڈالفن فورس کی کارکردگی قابل تاریف دہشتگردی کے واقعات میں کمی آ چکی پولیس کو تمام سہولتی اور واسائل دیں گے وزیرا پنجاب کا تقریب سے خطاب دوسرے اسلام میں بھی ڈالفن فورس کے قیام کا اعلان آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ڈالفن سکورٹ کو جدید اور میاری ٹریننگ دی گئی وزیرا اللہ سے پولیس ٹریننگ سیٹر میں جمنازیم اور لائبریڈی کے منصوبے جلد منصوبے مکمل کروانے کی اپی نامو سے رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آقا اے دو جہاں پر جان بھی قربان ہے گورنر پنجاب کا کوٹ لکپت جیل میں خطاب ایک لاکھ روپے سے کم جرمانے والے قیدیوں کی رہائی سے متعلق تقریب گورنر نے بالا لاکھ روپے جرمانہ ادا کر کے 32 قیدیوں کو رہائی دلائی گورنر نے ووٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاہ کیا جیل کی کچن میں بھی گئے انتظامات دیکھیں پودا بھی لگایا ڈاکٹر تاہیر القادری نے منحاج یونیورسٹی میں جامعہ مسجد کا افتتاہ کر دیا نئی مسجد فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہوگی ڈاکٹر تاہیر القادری کا خطاب بہولیاتی علودگی سے نمٹنے کے لیے ٹھوز اقدامات کر رہے ہیں مارچ سے شدرکاری پروگرام میں مزید تیزی لائیں گے سوائی وزیر جنگلات سبتین خان کا پی سی ہوتیل میں سیمینار سے خطاب چیئرمین جاہنزیب خان کا ایفٹی آر آفس کا دورہ چیف کمیشنر سید نبیم حسین رزوی اور دیگر افسران نے استقبال کیا آئی ایم ایف کی شرائط و دیگر امور پر افسران سے مشافر مختلف ممالک کے زیر تربیت افسران کی لاہور چیمبر آمد صدر لاہور چیمبر علماس حیدر اور نائب صدر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات چیمبر کی کارکردگی پر بریفنگ ٹنگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا کونوکیشن چار سو سزائی طلبہ میں ڈگریاں تقسیم اور میڈلز تقسیم گوینر پنجاب چودری سرور صوبائی وزیر یاسمیر راشد کی شرکت